اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے لے دیئے کنڈیس ملک چلیں آئیں جیے اپنی ریسپی اسکریم کی شروع کرتے ہیں اب آگے ہم اپنی جوسر برینڈر کی طرف اب ہم اس میں اپنے مینگو سلائس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ مکمل ڈالنے آئے آرام سے ڈالیں تاکہ یہ نیچے نہ گریں ہم نے بڑے پیار سے ڈالنے سارے ڈال دینے جیے ہمارے تمام کے تمام مینگو سلائس ڈال چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ملک ڈالیں گے جی میں نے ملک لے لیا اب اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر شگر ڈالیں گے یعنی شگر پوڈر ڈال دیں گے اس کے اندر شگر پوڈر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کور سے ڈام کے اس کو ہم ملک شیک تیار کر لیں گے جی اب ہم نے اس کو کور سے ڈام دیا ہے اب ہم اپنے پاور بٹن کو آن کر دیں گے اور ملک شیک کو تیار کر لیں گے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن جی جو ہمارا ملک شیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب پاور بٹن کو میچے سے بند کر دیں گے اوپر سے کور تار کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ گاڑا سا ہمارا ملک شیک تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر کریم ڈال دوں گا جی میں نے کریم لے لی ہے جو میرے جوسر برینڈر ہے وہ نیچے سے بند ہے جوسر مشین میں اب بسم اللہ الرحمن ہے کریم جو ہے نا وہ مکمل ڈالنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ تھوڑی سی بھی باقی نہ رہ جائے یہ جو مکمل کریم ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے اب میں اس کو کور سے بند کر دوں گا اچھے طریقے کے ساتھ کور دے کے اس کو بند کر دینا ہے کور سے بند کرنے کے بعد میں اب اپنا پاور بٹن کو اون کر دوں گا جو ہماری اسکریم ہے وہ تیار ہو رہی ہے اچھے طریقے کے ساتھ میں نے کریم ڈال دی اور جو جوسر بلینڈر ہے وہ میری اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری جو اسکریم کا مکچر ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ لگ بگ دو سے تین میٹ میں اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا بعد میں ہم اپنی جوسر مشین کو بند کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اسکریم ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے تقریباً ڈیڑھ منٹ گزر چکا ہے آدھا منٹ کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے جو ہماری اسکریم ہے وہ تیار ہو چکی ہے نیچے سے پاور بٹن کو بند کر دیں گے آپ کو میں کور اتار کے دکھاتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے گاری ٹیپ کی اسکریم بند چکی ہے اب ہم اس کو برطن کے اندر نکال لیں گے جی میں نے گلاس کا بول لے لیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہمارے مہنگو پولیپز ہیں ان کو نیچے ڈال دوں گا آپ کو بتاؤں گا جب یہ فریز ہو جائے گی کہ نیچے ڈالنے کا ہمارا اس کو کیا مقصد ہے اب میں اس کے اندر جو ہمارا اسکریم کا مکچر ہے وہ مکمل ڈال دیں گے ہم اس میں بڑے پیار سے آپ نے ڈالنا ہے جو ہمارا اسکریم کا مکچر ہے اس کو مکمل طریقے سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا اسکریم کا مکچر ہے اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹہ فریزر کے اندر رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا فریز ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مہنگوئے اسکریم بلکل تیار ہو چکی ہے کتنی خوبصورہ لگ رہی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے میز بان ویڈ بٹی کو دیں جی اجازت اور میرے چینل ویو بی فوڈ کیچن کو کر دیں جی سبسکرائب اللہ حافظ